اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی کیف ایل ہو یہ روایت ہے حضرت امی سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں فرماتیان امی سلمتان اندبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال یکون اختلافن اندہ موت خلیفتن موت خلیفتن حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی فَيَخُرُجُوا رَجُنُ مِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةِ پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکہ میں فَيَاتِيْهِ نَاسٌ مِنْ اَحْلِ الْمَكَّةِ پھر اس کے پاس آئیں گے اہلِ مکہ مکہ کے لوگ فَيُخْرِجُونَهُ وَرْ اسے نکالیں گے جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے وَهُوَا كَارِهُنُ اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے وَهُوَا كَارِهُنُ فَيُبَایِعُونَهُ بَيْنَا رُقْنِ الْمَقَامِ لیکن لوگ جو ہے پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رُقُن اور مقام کے درمیان رُقُن وہ کونہ ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجرِ اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی وَيُبَا سُوِ الْمَا سُوِ الْمَا سُوِ مِنَا شَام ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھڑا ہو اس لیے کہ ابھی تو بارال باسی حکومت مہا ہے فَيُقْصَفُ بِهِمُن بِالْبَیْدَا بِعْرَبَقَّ وَالْبَدِينَةِ لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی بیدہ میں دھنسا لے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو فَإِذَا رَا النَّاسُ ظَالِقِ جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی عَتَاهُ عَبْدَالُ شَامِ وَعْصَائِبُن مِن الْعِرَابِ فَيُبَائِعُنَهُ اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے وَيَعْمَلُوا فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمْ پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق وَيُلْقِرْ اسلامُ بِجَرَانِهِ اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا وَالْعَرْضِ فِي الْعَرْضِ زمین میں فَيَلْبَسُوا سَبْعَسِنِينَ پھر وہ ستر برس تک حکمران رہیں گے سات برس تک حکمران رہیں گے سُمَّ يُتَوَفَّا پھر ان کا اتقال ہوگا وَيُسْلِنْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسے بھی بیرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وضعی سمجھیں تو قبول بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا بحالہ یہ صورت کے حال پیدا ہو جائے ولی اہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا یہ بالکل تشتس بام ہے امریکہ نے لازمان جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر اپنا فوجی اڈا بنایا ہے تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لئے تیار نہیں ایک حدیث میں آتا ہے قرنوش شیطان نجد سے شیطان کا سینگ برامت ہوگا وہ شیطان کا سینگ ہے جو مزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی ہے تھا این وقت کے اوپر آ کر اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑا دھوڑی دیل زندہ رکھنے کے لئے اور وہ تبدیلی کروا کر جو وہ واپس لے گئے ہیں تو یہ معاملہ ہوا ہے تبدیلی کروا دیوان تو ہو گئی آرام سے کوئی بات نہیں بہرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے واللہ وعالم مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا نازم نتیجہ خاند نہیں ہوگا اس لئے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے بڑی پختہ ہے پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے جو وہاں پر اگرچہ سپے سالار وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف تو کوئی اور ہے لیکن الہرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے سہرہ کے لوگوں کی عرب فورٹ وہ در حقیقت الہرس الوطنی ہے نیشنل گارڈ ہے اور اس کا کمانڈر انچیف یہ ہے امیر عبداللہ تو لازمان یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فت فات کے انتقال کا تو یہ اختلاف ہوگا کھانا جنگی ہوگی پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا میرے ندیگ میں آج سے کچھ چھ سات سال پہلے سالانہ اجتماعاتہ تنظیم اسلامی کا راہو پڑی میں میں نے اس وقت وہاں کہا تھا اسے درہ اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے ندیگ امام محلی پیدا ہو چکے ہیں ان کے ظہور کا وقت قریب ہے اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالبا نام ہے امریکن اس کا جس نے یہ پیشنگ کوئی خبر دی تھی کہ انیس سو باسٹھ میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو وہاں کا لقشہ بدل کر رکھتے گا یہ جین ڈکسنگ کی غالبا پیشنگوئی ہے بارال مجھے اس کی پیشنگوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یرو شرم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب وہیا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لعوہ پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ دن کے وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ صدیان چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر ازت تسکت چودہ دن میں چودہوی کا چاند اسی طرح یہ چودہ صدیوں کے بعد یہ صدی جو پندرہی صدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لئے کون لوگ آئیں گے ہیں عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوک لے ہو چکے ہیں عیاشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ عیاشی اس کی ہوئی سے کھوک لے ہوئی ہے یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں بہت سے ہوئے آپ ایک پینان سے تشریف رکھئے بہت ہوگی بات ہوگی آپ اس طرح سبر سے سن لیجئے میں تقریباً اپنی گفتگو کی اختیار تک پہنچ رہا ہوں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا سَلَّمُ اِذَا وَقَاتِ الْمَلَاہِمِ بَعَصَ اللَّهُ بَعَصًا مِّنَ الْمَوَالِي هُمْ اَتْرَمُ الْعَرَبِ فَرْسَ وَاجْوَدُهُ سَلَاحًا يُوَيِّدُ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينِ نواحو ابن ماجہ ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالی اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے موالی کون ہے عربوں نے جب فتح کیا تھا اس بورے علاقے کو خلافت راشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہیں ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سالے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہار تھا اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حسن تک دے گئے عربوں میں دم نہیں موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی دوسری حدیث سنیے اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے اب درہ نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم عبادی اکثریت بیسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالف اکثریت کے بات ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ قائد کے حسار میں بند ہے اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں